موسیقی 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 زیادہ ہوتا ہے تو جب بھی اگر کوئی سیکس ایکٹیوٹی کریں تو اس سے پہلے اور اس کے بعد اپنے لوکل ایریا کی کلیننگ کرنا بہت آوشک ہے اس کے کرنے سے بھی محلاؤں میں یورین انفیکشن کا خطرہ کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے دیکھیں جیدہ تر یہ پایا گیا کہ لگوگ ایک سے پانچ پانچ میں سے ایک محلہ کو بیس پرسنٹ محلاؤں کو اپنی لائف ٹائم میں کبھی نہ کبھی یورین کا انفیکشن جرور ہو جاتا ہے پر کچھ محلاؤں میں ریکرینٹ انفیکشن ہوتا ہے ہم جب کہتے ہیں جب اگر چھ مہنے میں دو وار سے زیادہ انفیکشن ہو گیا ہو یا ایک سال میں تین وار یا اس سے زیادہ یورین میں انفیکشن ہو تو اس کو ہم ریکرینٹ انفیکشن کہتے ہیں جب یہ ریکرینٹ انفیکشن ہے تو ہمیں پھر کچھ اور بھی ٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں جیسے پیشاپ پورے پیشاپ کے راستے کا الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں کہ یہ دیکھنے کے لئے کہ کہیں پہ اس میں رکاوٹ تو نہیں ہے کہیں پہ کوئی پیساپ کے راستے میں ایبنورمیلٹی تو نہیں ہے کہیں کوئی اسٹون بغیرہ تو نہیں پڑا ہوا ہے وہ جانچ کرنا جروری ہے بہت بار یہ دیکھا گیا ہے کہ جب ہم دوا شروع کرتے ہیں تو دو چار پانچ دن میں اس میں بھی جو ہے مریج کو آرام ملنا شروع ہو جاتا ہے پھر وہ بینا ڈاکٹر کے دوا کے سرا کے اپنی دوائیاں بند کر دیتے ہیں ایسا نہ کریں اس کا پورا علاج کرائیں اور کئی وار ہمیں علاج لمبے سمیہ تک بھی دینا پڑتا ہے دو سے چار ہفتے تک بھی علاج دینا جروری پڑتا ہے جس سے کہ وہ بیماری پوری طریقے سے چلی جائے کیونکہ کئی وار بیکٹیریہ وہاں پہ ہوتے ہیں شروع میں آپ نے انٹیوائٹک دی تو بیکٹیریہ دب جاتے ہیں لیکن وہ پوری طریقے سے ختم نہیں ہوتے جیسے ہی آپ کو پھر آپ نے جو ہے علاج کرنا بند کر دیا کچھ سمیہ کے بعد بیکٹیریہ بہت ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور پھر سے ریکرینٹ انفیکشن ہو جاتا ہے اس کے علاوہ انفیکشن کو بچاؤ کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ایک تو پانی پینا بہت آوشک ہے ہر ایک بیکٹی کو کم سے کم جو ہے دو ڈھائی لیٹر پانی جو ہے ڈنٹ کو ضرور پینا چاہیے جس سے کہ پیشاپ کھل کے آئے اگر پیشاپ کھل کے آئے گا اور اس کا طریقہ میں سمپل ہر ایک کو یہ بتاتا ہوں کہ پیشاپ کا رنگ اگر آپ کا سفید ہے یا ہلکا پیلا ہے تو اس کے معنی آپ کے سری میں پانی کی کمی نہیں ہے اگر پیشاپ کا رنگ گاڑا پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے معنی سری میں آپ کے پانی کی کمی ہے اور اس میں آپ کو یورین انفیکشن ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے دوسرے کہیں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ جگہ اگر آپ کو پیشاپ لگ رہا ہے تو کسی بھی وجہ سے آپ پیشاپ روکتے ہیں چاہے آپ کو وہاں پہ نزدی کی ٹوائلٹس نہیں مل پا رہے ہیں یا آپ بجی ہو جاتے ہیں تو اس طریقے سے جب آپ پیشاپ روکتے ہیں اور بلیڈر کو خالی نہیں کرتے تب بھی آپ کو یورین انفیکشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو جب بھی ہمارا سریر ہم کو انڈیکیسن دیتا ہے کہ آپ کو یورین آ رہا ہے تو آپ کو ترنت اپنے بلیڈر کو خالی کرنا چاہیے تو سمپل دو چیزیں کر کے اگر ہم لگاتر پانی کا سیبن کریں جس سے کہ ہمارا پیشاپ کھل کے آئے اور دوسرے پیشاپ کو روکے نہیں اگر یہ دو چیزیں کریں گے تو اس سے بھی کافیت تک ہم یورین کی انفیکشن کو روک سکتے ہیں دیکھئے یورین میں پرسنل ہائیجین اور ہمارے جو ہے ٹوائلٹ دونوں کی ہائیجین کا بہت بڑا رول ہے پرسنل ہائیجین میں تو یہ ہے کہ جو بھی ہمارے دیکھیں پیشاپ کے انگ ہیں ان کی ہم لگاتر کلیننگ کریں اور خاص طور سے محلاؤں میں یہ اور بھی عاوض چکھیں کہ وہ اپنے ایریا کو کافیت تک صاف رکھیں اور جب بھی وہ جیسے میں نے پتا ہے کہ شوچ کیلئے جاتے ہیں تو شوچ میں جو ہے کلیننگ جو ہے وہ آگے سے پیچھے کی طرف کرنی چاہیے جس سے کہ بیکٹیریا ان کو انفیکشن نہ کرے اگر وہ پیچھے سے آگے کی طرف کرتے ہیں تو جو ہماری شوچ میں جو ہے آتوں میں جو بیکٹیریا ہوتے ہیں ایکولائی وہ اس کا انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ٹوائلٹس جو ہیں ہمارے پرسنل دیکھئے جو فیملی گھر میں اپنے ٹوائلٹس ہیں وہ تو کافی حد تک لوگاں صاف رکھتے ہیں لیکن سارو جنرک سوچالائے ہم لوگوں نے دیکھے کہ کافی گندے پڑے جاتے ہیں اور وہاں پہ جب وہ محلائیں استعمال کرتے ہیں تو ان کو انفیکشن کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے اس لیے یہ بہت ہی آوست ہے کہ سارو جنرک سوچالائے کی بھی سمیں سمیں پہ صفائی ہوتی رہے اور یہ جاگرکتہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور سرکاریں بھی اس پہ بہت زیادہ دھیان دے رہی ہیں اور اس سے دیفرنٹلی یورین انفیکشن کو روکنے میں چاہے وہ پروشوں یا محلائیں اور محلائوں میں خاص طور سے بہت ہی فائدہ ملے گا اور اس میں انفیکشن کا ریٹ کافی کم بھی ہو رہا ہے